ہم ابھی نئے نئے والد بنے ہوتے ہیں ہم بڑا جوش دکھا رہے ہوتے ہیں سختی کر رہے ہوتے ہیں ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا ہے اس کا جو میس بھی نکلنا ہے بچے نے کہیں اور کا کہیں اور نکل جانا ہے ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا ہوتا اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے جو ہمارے بچے ہیں اس نے غلط دوستے کے ساتھ دوستیاں لگا لینی ہے کیونکہ اسے انہوں نے عزت دے دینی ہے انہوں نے تھوڑی سی رسپیکٹ دے دینی ہے جو ہم سے نہیں ملی ہوگی ہم نے اسے ساری عمر غصہ دکھایا ہوا ساری چیزیں ہمیں پریکٹیکل کر کے دکھانے کی ضرورت ہے دیکھیں نا بہت زیادہ باتیں ہیں اگر ہم آپ پر گاڑی ہے نا وہ ہمیں دس سال تک ہمیں فائدہ پہنچاتی رہی ہے اور آخر میں ہم جاگے اس کی برائیے کرتے رہے تو میرے اس کے ہام غلط ہے نا ہم نے دس سال تک اسے کیوں رکھا ہوا تھا ہم نے پھر بچوں کو اس طرح کا نہیں بنانا یا اس طرح کا یہ بس چھیک تھی شکر ادا کرنے والا بنانا ہے شکر کرو بیٹا دس سال تک آپ نے اس پر ٹرابل کی ہے آپ کو گھر سے لے کے آفیس جاتی رہی ہے رسطہ دوروں میں لے کے جاتی رہی ہے آپ کی فیملی کو محفوظ طریقے سے لے کے آتی جاتی رہی ہے سب لوگ کی نظروں سے بچا کی آپ نے گاڑی بلیک شیشے کروایا ہوتے اس کی اندر لے کے آتے جاتے رہے ہیں تو شکر ادا کیوں نہیں کر رہے سب سے بڑی بات دیکھیں اب تیسر سٹیپ ہم نے کیا کروا دینا ہے کہ اگر وہ دوسروں کو بھی مدد کر دیتا تھا گاڑی دے دیتا تھا ہیلس کر دیتا تھا کہیں چھوڑ دیتا تھا ہم نے اس طرح کا اپنے بچوں کو بنانا ہے جس کا بتا ہے اس طرح کا ہوگا کہ اپنے والدین سے نافرمانی کرے گا کہ اپنے والدین برا سلوک کرے گا جو بچہ پانچ مزید آتا جاتا ہوگا اور اچھے لوگوں ساتھ بیٹھتا ہو تو وہ ہوا کیا وہ کبھی غلط کام کر سکتا ہے خود دیکھیں تردیت کرنی ہے اپنے بچوں کی اس طرح سے کریں کہ وہ شکرگزار بننے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہو حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یقین ہو اپنے والدین سے محبت کرنے والا ہو پریکٹیکل کر کے دکھائیں انہیں محبت کرنے والا بنائیں انہیں محبت بانٹنے والا بنائیں دیکھیں کہ غریب آتا ہے اب اب بچوں کو پیسے دو یار اسے جا کے دو پیسے جمع نہیں کرنے ہوتے دینے ہوتے ہیں غریبوں کو ذکات دینے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو بتاؤ کہ یہ محبت اس طرح مال ہے ذکات دین میں ہمارے اسلام میں اتنی فرض ہے ہم نے وہ دینی ہے بچہ خود دے اب بچوں کو پتا نہیں چلے گا ذکات دیتے ہیں اب بچوں کو پتا نہیں چلے گا یہ بانٹنے سے چیزیں زیادہ آتی ہیں بانٹنے سے چیزیں کم نہیں ہوتی بچہ جو جائے ایک ریسٹورنٹ میں اپنے ڈرائیور کو اپنے سرونٹ کو باہر بٹھا دے اور اندر خود کھانا کھا رہا ہو اور وہ بھوکا بیٹھا ہو کیا وہ والدین کا احترام کرے گا کل وہ اتنا خود خرج بن چکا ہوگا اسے والدین کا بھی احترام نہیں رہے دے گا جس نے اپنے بچوں کو یہ بات سکھائی ہوگی آپ ساتھ جو بھی لنکڈ ہیں آپ نے پہلے انہیں ڈسپیکٹ دینی ہے ہمارا دین کے کہتا ہے بے شک نوکر ہے بیا غلام ہے جس طرح کا خود پہن رہے ہو ویسا اس سے پہلا ہو ہم ہماری کہاں سے تنی اوقات ہے کہ ہم یہ ڈسٹریبیوٹ کرنے والے بن گئے ہیں ہم کسی کو اونچا نیچا دکھانے والے بن گئے ہیں ہم کسی کو نوکر اور مالک سمجھنے والے بن گئے ہیں دیکھیں اگر آپ نے مالک بننا نا ٹھیک ہے نا اگر آپ نے کسی کو نوکر رکھنا ہے پہلے مالک بننے والی خوبیاں اپنے اندر لے کے آئے ہو اگر آپ زمینہ بنا جاتے ہو اگر آپ زمینے ہیں اور زمینہ بنا جاتے ہو پہلے زمینہ دار والے خوبیاں اپنے اندر لے کے آئے ہو یہ نا کہ جو نوکر ہے وہ آپ کو بات نہیں سنا ہے جب وہ اپنے محفلوں میں بیٹھے ہو کہ یہ مالک کہاں تھا یہ تو چلو ہم اپنے بچوں کو تو سکھا دیتے ہیں جو ہم سے بھی غریب ہیں ٹھیک ہے نا ہم انہیں تو پیسہ دے دیتے ہیں یہ تو اس سے بھی گیا گزرا ہے اس کے اندر اتنا دل نہیں ہے اس طرح کی باتیں ہم سن رہے ہو دیکھیں آپ نے مدد کی نئی کی نیت پر سارا کام جا رہے ہیں جب آپ کی نیت اچھی ہو گیا آپ خود پر خود ہیلپ گیا کر ہوگا آپ دل کو سکول ملا کرے گا بچے کب سکھیں گے جب ہم انہیں بتائیں گے بچوں نے خود تو نہیں نا سیکھ لینا اسے ہم نے سکول کون سے ڈالا ہے یہ میٹر کر رہے ہیں اس کی کمپنی کون سے یہ چیزیں میٹر کر رہی ہیں ہم تھوڑی سی تو توجہ دے